اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ فی کتابه المبین وحو اصدق القائلین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم من المؤمنین رجال صدق ما آهدو اللہ علی فمنہم من قضا نحبہ ومنہم من ینتظر وما بدلو تبدیلا رب شرح لی صدری ویسل لی امری وحل الاغذتا من لسانی یفوہ قولی جن علماء کرام سے آپ نے یہاں سنا اور جن بچوں کے روح پرور پروگرام ترانے آپ نے سنے ان سب کی صحت اور سلامتی کے لیے اور جو علماء کرام یہاں بیٹھے ہیں جو مؤمنین یہاں بیٹھے ہیں جو جوان یہاں بیٹھے ہیں ان سب کی صحت سلامتی کے لیے جن لوگوں نے ہمیں شہدہ کی معرفت کا احساس غیدہ کیا ہے مہباب کی تربیت ہو کسی معلم کی تربیت ہو یا کسی رائٹر کی تحریر ہو ان سب کی صحت سلامتی تندرستی کے لیے اور جن لوگوں نے یہ نورانی روح پرور اور ایمان افروز پروگرام مناقب کیا ہے ان سب کی صحت اور سلامتی کے لیے بلند آواز میں ایک سلوات پر دیجئے دیر ہو چکی ہے لیکن شہدہ کا اتنا عظیم حق ہماری گردنوں پر خصوصا شہید سلیمانی اور شہید ابو مہدی اور شہدائی مدافعین حرم کا اتنا بڑا حق ہم سب کی گردنوں پر ہے ایک رات نہیں ہر رات بھی اگر ہم ان کی یاد منائے تب بھی ان کی خدمات کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے کبھی کبھی کچھ لوگ سوال کرتے ہیں ابھی میں بومبی تھا وہاں بھی کچھ لوگوں نے یہ وسوسہ ڈالا تھا بہت سارے لوگوں میں کہ ایام فاطمیہ ہیں اور ایام فاطمیہ میں ان شہیدوں کی یاد منانا الاعیاض باللہ ایام فاطمیہ کی توہین ہے میں ایک مثال دیتا ہوں میں یا آپ کی والدہ بیمار ہو یا والد صاحب بیمار ہو رات کے اندھیرے میں ہم ان کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں وہ ڈاکٹر ہم سے کہے اس ماں کی زندگی بچانے کے لیے اس باپ کی زندگی بچانے کے لیے آپ کو کھون دینا ہوگا میں یہ اپنی کمزوری کی وجہ سے اپنا کھون دینے کہ ہمت نہ کروں یا بہت سارے لوگوں کو ڈر ہوتا ہے کہ اگر میری ربو میں وہ سوئی پائیوست ہوئی تو میرا حال کیا ہو جائے گا میں لائٹو لال کروں بہانے بناوں اور اتنے میں ایک غیرتمند مرد آ جائے وہ میری ماں کا حال دیکھے میرے باپ کا حال دیکھے اور ڈاکٹر کے سامنے اپنا بازو فیلائے اور ڈاکٹر سے کہے اس ماں کی زندگی بچانے کے لئے اور اس باپ کی زندگی بچانے کے لئے میری رگوں کا جتنا خون ہے لے لیجئے اور اس ماں کی اور اس باپ کی زندگی بچائیے اور وہ اتنا خون دے کیوں وہ خود مر جائے آپ کی ماں میری ماں آپ کے والد اور میرے والد کی زندگی بچائے پھر سال میں آپ ایک دن اس کے لیے مجلس کریں تو کیا اس انسان کی مجلس منعقد کرنا اس کے عیسیٰ روح خداکاری اور اس کا جو ہم پر اور آپ پر احسان ہے اس کا حق ادا ہو جائے مقدس مقامات ہم سب کے ناموس ہیں کربلہ شیعکوں کا حرم ہی نہیں ہے حرمت ہے زینب کا حرم ہی نہیں ہے حرمت ہے شیعک کی تشیع کی حرمت اس کو بچانے کے لیے دنیا کے تمام شیعوں کو اپنے بچوں کو کفن پہنانا تھا ان مقدس مقامات کی حفاظت دنیا کے تمام علی و علی اللہ کا کلمہ پڑھنے والوں پر فرض تھا لیکن ہم سے پہلے کچھ لوگیں ہم سے پہلے کچھ ماںوں نے بچوں کو کفن پہنایا ہم سے پہلے کچھ بہنوں نے اپنے شاوروں کو کفن پہنایا اور وہ میدان میں چلے گئے اور ہم اس بات کے منتظر تھے کب وہ دائشی جلادوں کا سایہ اور ان کا شر شام و کربلا سے ختم کرے ہم پاسپورٹ ویزے کے لیے دے اور نجف سے کربلا اس نورانی اور اس ولایتی اور اس حسینی مشی میں اور واپ میں شرکت کرے جو آپ زیارت کر رہے ہیں یہ ان شہداء کا صدقہ ہے جہاں نجف سے کربلا تک کروروں انسانوں کی واقع ہوتی ہے نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی خطرہ ہوتا ہے نہ کسی بم دماغ کے خطرہ ہوتا ہے نہ بس میں آپ خوف زدہ ہوتے ہیں یہ پورا پورا جو ہمیں یہ چیزیں نصیب ہوئی ہیں یہ ابو مہدی اور سلیمانی اور ان کے ساتھ جو ہزاروں شہیروں کا قافلہ تھا وہ ان کی قربانی کا نتیجہ ہے یہ جہاں ہم آج سال میں ایک مرتبہ جمع ہوئے ہیں یہ کمترین حق ہے جو ان شہداء کے تئی ہم ادا کر رہے ہیں یہ جو شہداء کے بارے میں اہدنامہ پڑھا گیا اور شہداء کے وسیعت کے کچھ اکتباسات مہدی بینے آپ کے سامنے پڑھے اس پر آپ گوھر فکر کریں گے تب کسی حد تک ان شہداء کے تئی ہمارا حق ادا ہو سکتا ہے دنیا کے ساری قوم کی ترقی عزت سربلندی سرفرازی اور بقا اس قوم کے عیسیٰ روح فدا کرنے والے انسانوں کا مرہنی منت ہوتا ہے کوئی قوم ترقی تک نہیں پوچھتی ہے کسی قوم کو عزت نہیں ملتی ہے کسی قوم کی زندگی کی بقا نہیں ہے تک تک جد تک اس قوم میں عیسار کرنے والے نہ ہو فدا کاری کرنے والے نہ ہو قربانی دینے والے انسان اور کریکٹر موجود نہ ہو اور شہید سلیمانی عیسار و فدا کاری کے آسمان کے ایک چمکتے ہوئے ستارے ہیں عیسار و فدا کاری کے آسمان پر چمکنے والے ستاروں میں شہید سلیمانی بہت چمکتا ہوا شائنی ستار ہے شہید سلیمانی اور شہیدوں میں شائنی ستار بلکہ میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں وہ جو آسمان کی ستار ہیں وہ اتنے شائننگ نہیں ہیں جتنے یہ زہرہ کے گلام شائننگ ہے اس لیے کہ ستاروں کی شائننگ مادی ہے ان کی شائننگ اور ان کی نورانیت ایک مانوی اور روحانی شائننگ شہید سلیمانی اور عبو مہدی کے عیسار و فدا کاری کا حال کیا تھا میں جو چھ سات دنوں سے بمبائی اور گجرات میں ہوں میں نے کچھ جبوں پر شہید سلیمانی کہاں وہ خط جو انہوں نے اپنی بیٹی فاطمہ کو لکھا شہید سلیمانی کی ایک بیٹی ہے زینب جس زینب کو کبھی کبھی وہ شام بھی لے جاتے تھے شام ایک مرتبہ شہید سلیمانی اپنی بیٹی کو رہبر کے ساتھ لکے گئے تھے رہبر کے پاس لکے گئے تھے تو پھر اپنی بیٹی کا انٹروڈکشن دیا کہاں آگاہ یہ میری بیٹی ہے یہ جنگجو ہے لڑنے والی ہے لڑنے والی بیٹی ہے تو شہید سلیمانی نے ایک دوسری بیٹی کو خط لکھا تھا شام سے حلب سے وہ پڑھئے گا شہید سلیمانی کا جذبہ شہید سلیمانی کا عیسار شہید سلیمانی کی فداکاری شہید سلیمانی کی قربانی کی حد اور انتہا سمجھنے کے لیے بس وہی ایک خط کافی اس خط میں شہید سلیمانی اپنی بیٹی سے کہتے ہیں بیٹی بیٹی میں اس نسل سے ہوں جو سوتی نہیں اور سونا بھی نہیں چاہیے اس نسل کو جس سے میرا رشتہ ہے کیوں تا دیگران در آرامش بخابن تاکہ دوسرے لوگ سکون کے ساتھ سو سکے بیٹی خوف کے بگیر ترس کے بگیر گبرہت کے عباد اللہ الحسین کی زیادہ ترس شہید فرماتے ہیں بگزار آرامش من فدای آرامش آنان شغل بیٹی مجھے اجازت دو اس کا ایک پسمند ہے شہید اس طرح کیوں کہتے ہیں کیونکہ ٹائم کم ہے شہید فرماتے بگزار آرامش من فدای آرامش آنان بشود میری بیٹی فاطمہ اجازت دو کہ میرا آرام و سکون ایسے لوگوں کے آرام و سکون پر قربان ہو جائے پھر شہید سلیمانی کہتے ہیں دکتر عزیزم میری پیاری بیٹی میدانی جن سے ایک عیسارو خداکاری کرنے والا ایک بلند ستارہ اپنی بیٹی کو خط لکھ رہا ہے دکتر عزیزم میری پیاری بیٹی شما در خونہی من در امون و با عزت و افتخار زندگی میں کنی میری بیٹی فاطمہ تم گھر میں امن کے ساتھ عزت کے ساتھ افتخار کے ساتھ زندگی بسر کر رہی ہو چکنہ برای آم دکتر بیپناہی کی ہیچ فریاد رسی ندارت میں خسین کا گلام کیسے برداشت کر سکتا ہوں اس بیگی کو جس کے جس کا کوئی پناہ نہیں ہے اور جس کی فریاد سننے والا کوئی نہیں وہاں ٹپلی گریون کی ہیچ چیز کی ہیچ چیز ندارت میری بیٹی فاطمہ میں کیسے اس بچے کو تنہا چھوڑوں جس کا جو گریہ کرنے والا وہ بچہ جس کا کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے جس کی نام نحان مسلمانوں نے درندوں نے بلکہ درندے بھی خالق کی بارگاہ میں کہیں گے خالق ہم ہائیوان تھے لیکن یہ انسان کتنے بڑے ہائیوان ہیں جن درندوں نے بچوں کا ماں کا سایا چھینہ باپ کا سایا چھینہ اب وہ سہرہ میں تنہا رو رہا ہے تڑپ رہا ہے گریہ کر رہا ہے میں علی کا گلام کیسے اس بچے کو تنہا چھوڑ سکتے سلیمانی سلیمانی کا عیسار سلیمانی کا فیدہ کاری کا جذبہ سلیمانی کا قربانی کا جذبہ پھر یہ جملہ میں نے بارہ کا آپ نے شہدہ سے وعدہ کیا کنی شہدہ سے یہ جو ان شہدہ کا عیسار اور فیدہ کاری کا جذبہ تھا جو حدی تھی ان کی عیسار کی اگر اس میں ایک درسل سو میں سے ایک پرسنٹ ہمارے اندر آجائے نہ نہ فقط موغا کی گجرات کی ہندوستان کی تقدیر بدل سکتی اگر ایک پرسنٹ عیسار ان شہیدوں کا آجائے یہ جملہ سنیے جملہ آگ لگا دیتا انسان کے بدل کہ واقعا مکتب امامت و ولایت میں کیا طاقت ہے کہ چالیس ہجری میں بھی مالک اشتر جیسے انسان موں کی تربیت کی اور ان کو پرمان چڑھایا اور مکتب علی میں آج بھی طاقت ہے قاسم سلیمانی جیسے مالک اشتر کی تربیت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے سلیمانی بیٹی سے کہتے ہیں پس جب یہ حالت ہے میری بیٹی ہے جب یمن میں یہ حالت ہے جب لبنان کی علی کی ماننے والی عورتوں کی یہ حالت ہے تو بیٹی پس شما مراؤ نظر خود کن وابقو واغزار نمائی بیٹی پس تو زہرہ تو فاطمہ اپنے بابا کو نظر کرو تبرک کے طور پر ایسی بیٹیوں اور ایسے بچوں کو واگزار اور ان کے حوالے کرو تم باپ کی نظر کرو تم باپ کو نیاز کے طور پر دے دو باپ کو نیاز کے طور پر دے دو پورا وجود قربان کیا سلیمانی نے ایسے مظلم اور محروم ہو شیعوں کے لیے نہیں سنیوں کے لیے نہیں شہید سلیمانی اس انسان کا نام ہے جو پوری انسانیت پر خدا ہوا ہے قربان ہوا ہے ابو مہدی اس کی ساروں خدا کری کرنے والے اس ستارے کا نام ہے جو صرف شیعوں پر قربان نہیں ہوا انہوں نے یہودی بیٹیوں کی عیسائی بیٹیوں کی عزت بچائی خود خطروں میں کود کر شہید سلیمانی کہتے ہیں اپنی بیٹی سے کہتے ہیں ہم کن کی یاد نہیں ہم نے کن سے اہد کیا اور ان شہیدوں کی کتنی یاد ہے گیارہ بجے تو کیا ہمیں رات بر ایسے لوگوں کے بارے میں فکر کرنا ہے پالنے والے یہ بھی اسی علی کو ماننے والے یہ بھی انہی بارہ اماموں کا کلمہ پڑھنے والے ان میں اور ہمارے اندر کیا فرق ہے فرق ہوئی ہے جو ظاہر اور باطن میں فرق ہوتا ہے فرق ہوئی ہے جو کول آف حیل میں فرق ہوتا ہے زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل نگاہوں دل جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں شیئی سلمانی اپنی بیٹی سے کہتے ہیں من در چشمانے خود نمک میری زم بیٹی میں اس نسل سے ہوں میں علی کی نسل سے ہوں جس علی سے یہودی عورت کے پیروں سے وہ پازیب چھیننا گوارہ نہیں ہوتا تھا جب شہر امبھار میں ایک یہودی عورت کے پیروں سے وہ پائل یا پازیب چھینے گئے تو علی نے کہا اگر کسی گیرتمند انسان کو یہ بر خبر سننے کے بعد ہاتھ اٹیک ہو جائے اور اس کا دل فنکشن کرنا بند کر دے ایسے انسان کو ملامت نہیں کرنی چاہیے بلکہ نہ اندی جدیرہ بلکہ ایسے گیرتمند انسان کو میں جائزہ دوں گا اس کی گیرت نے برداشت نہیں کیا کہ ہمارے ہوتے ہوئے یہودی بیٹی کی عزت و ناموس پامال ہو جائے اور اس کے پاؤں سے پائل اور پازیب چھینہ جائے مولا فرماتے اگر یہ خبر صرف سننے کے بعد کسی انسان کے دل کی دڑکن رک جائے لوگ اس کو تانہ دیں گے بوزدلتا میں اس کو تانہ نہیں دوں گا میں اس کو انعام دوں گا جائزہ دوں گا ہمارا رشتہ علی سے سلیمانی کا رشتہ علی سے سلیمانی کہتے ہیں بیٹی مندر چش آپ کس کی یاد میں ہیں اور یہ بھی آپ سے کہوں جس طرح ہم تنظیموں میں بٹے ہوئے ہیں جس طرح ہم سیکٹس میں بٹے ہوئے ہیں جس طرح ہم انجومنوں میں بٹے ہوئے ہیں جس طرح ہم ادھاروں میں بٹے ہوئے ہیں جس طرح ہم پھرکوں میں بٹے ہوئے ہیں اور ہم نے شیعت کے اندر بھی دیوجن در دیوجن تقسیم در تقسیم کی ہے کہ اگر ہماری پارٹی کا شیعہ ہے تو ہم عیسار کرتے ہیں اگر ہماری پارٹی کا شیعہ نہیں ہے تو اس کے لئے ہمارا دل جلتا نہیں ہے سلیمانی ایسا نہیں تھا سلیمانی اس باپ کی طرح تھا جو باپ صالح فرزن کے لئے بھی تڑتا ہے اور نالائے فرزن کے لئے بھی تڑتا تھا سلیمانی تمام انسانیت کے لئے تڑتا تھا لہذا سلیمانی کہتے ہیں مندر چشمانی خود نمک میریزم بیٹی میں اپنی آنکھوں میں نمک ڈالوں گا کیوں کہ پلکھوئیم جرعت برہم آمدنے ندوشت باشن تاکہ میری یہ پلکیں میری یہ آنکھیں سونی کی جرعت نہ کرے کیوں سلیمانی آنکھوں میں آپ نمک ڈالیں گے شہید کہتے ہیں تا نکنن در گفلت من ان تفلی بی پنار اور سر ببرن تاکہ کہیں ایسا نہ ہو اگر میں سویا اگر میں نے آرام کیا کہیں ایسا نہ ہو کہ بے پناہ ایک بچے کا دائی جیسے جلاب اتنی دیر میں سر نہ کٹے یہ سلیمانی سوال یہ ہے کہ سلیمانی کا جگر رکھنے والے سلیمانی جیسے اور ابو مہدی جیسے اور شیخ باکر نمیر جیسے فیدہ کاری کرنے والے انسان کیسے پیدا ہوتے ہیں اس سوال کا ہمیں جواب ٹونڈنا چاہیے شہید نمیر کے لیے زندگی بچانا مشکل نہیں دیکھو جلابوں کے سامنے زندگی بچانا مشکل نہیں زندگی بچانا آسان کام ہے مقصد بچانے کے لیے زندگیاں قربان دینا بڑا کام ہے شہید نمیر آرام سے کہہ سکتے تھے سعودی باطل نظام سے میں جو میرے نعرے تھے جو میرے اہداب تھے جو میرے مقاصد سے میں ان سے دست باردار ہو رہا ہوں پیچھے ہٹ رہا ہوں ایک بلینک کا اگز لائیے میں اس پر نیچے دست کت کرتا ہوں ان کی جان بچ جاتے ہیں جان بچانا مشکل نہیں ہے نہیں بلند مقاصد بچانے کے لیے جان بازی کرنا مشکل کام ہے جان کی قربانی تو یہ جان کی قربانی کب دیتا ہے یہ سلیمانی جیسا ابو مہدی جیسا محسن ہو جائے جیسا جگر اور دل کیسے کب پیدا ہوتا ہے شہید استاد مرزا متحری نے اپنے آثار میں متقدد جگہ پر اس سوال کا جواب دیا میں کہی تھی وہاں ادھوری رہی اس لیے کہ وہاں ٹائم کم تھا لیکن یہاں مجھے یہ پتا ہے کہ یہاں ٹائم ہے انشاءاللہ جو انشاءاللہ سننا چاہتے ہیں ان شہیدوں کی یاد میں بلند آواز میں ان شہیدوں کی بلند یہ درجات کے لیے ان سب کی شفاعت ہم سب کو ہمارے ماں باپ کو ہمارے دوستوں کو ہمارے رفقہ کو ہمارے ساتھیوں کو تمام مولین مومنات کو چاہے ہمارے ان مومنوں کے ساتھ سلوہ یوں نہ ہو ہماری پارٹی کے ہو یا نہ ہو ہماری انجمن کے ہو نہ ہو ان سب کی صحت و سلامتی کے لیے اور ان سب کو ان شہیدوں کی شفاعت نصیب ہونے کے لیے بلند آواز میں ایک سلوات پڑھ دیجئے یہ اس طرح کا جگر کب پیدا ہوتا ہے اس طرح کے عیسار اور پھیدہ کاری کرنے والے لوگ کب پیدا ہوتے ہیں اس طرح کا کلیجہ کب انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے شہید گرزہ متحریم متنبی کا ایک شیر نکل کرتے ہیں وہ شیر یہ ہے ازا کانت نفوس कبارا جب کسی انسان کے بدن میں بڑی روح ہو جب کسی انسان کے دل میں بڑی تمنائیں رکھنے والی روح ہو بڑی آریزوے رکھنے والی روح ہو بڑے آہداب کے لیے جینے والی روح ہو بڑے مقاسد کے لیے جینے والی روح ہو بڑے گولز اپنے پیشن نظر رکھنے والی روح اگر کسی بدن میں ایسی روح ہو جس کی تمنہیں بڑی ہو جس کی عارضویں بڑی ہو جس کے مقاصد بڑے ہو جس کے گولز بڑے ہو پھر کیا ہوتا ہے تائبت ای مرادہ الاجسام پھر اس جسم کے ارادے اور اس روح کی تمنہیں اس روح کی عارضویں اس روح کے اہداب کی تکمیل کے لیے جس مو کو تھکنا پڑتا ہے جس مو کو بیدار رہنا پڑتا ہے جس مو کو تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہے جس مو کو کانٹوں پر چلنا پڑتا ہے جس مو کو خطرات میں کودنا پڑتا ہے جس مو کو سلیمانی کی طرح سال میں دس مہینے گھر سے باہر رہنا پڑتا ہے صرف دو مہینے بیوی بچوں کے درمیان رہنا پڑتا ہے جس مو کو چالیس سال میدان جنگ میں خطروں میں گولی اور دماغوں میں جینا پڑتا ہے جب روحیں بڑی ہو شہید مرزا متحریک کہتے ہیں خدا ہی حافظ ہے اس جسم کا جس جسم کے اندر بڑی روح ہو خدا حافظ ہے اس جسم کا خدا حافظ اس جسم کا جس جسم کے اندر بڑی روح ہو یعنی بڑی تمنہ بڑے آہداب کے لیے جینے والی روح ہو پھر اس روح کو سونے کے لیے دستر بھی نہیں ملتا ہے قاسم سلیمانی کی طرح شام میں جوتے چپل اپنے سرہانے رکھنے پڑتے ہیں اور جوتے چپلوں کو تکیہ بنا کر سونا پڑتا ہے سلیمانی دیکھو گا آپ نے خطروں میں ایسے انسان کو کودھنا پڑتا ہے رابر اموظم کے انٹرنیشنل افیورس میں جو ان کے ریپریزنٹیٹو اور نمائندہ آئیت اللہ کمی انہوں نے ایک تقریر میں کہا سلیمانی میرے پاس آئے میں نے کہا سردار اپنی حفاظت کا بھی کچھ خیال کیجئے اپنی جان کا بھی کچھ خیال کیجئے اپنی سیکورٹی کا بھی خیال کیجئے سلیمانی جیسا کمانڈر دنیا اس کو ڈھونڈ رہی ہے دوست گلے لگانے کے لیے اور دشمن مارنے کے لیے لیکن بغیر گوڑ کے بغیر محافظ کے شام سے آتا ہے شام جاتا ہے عراق سے آتا ہے عراق جاتا ہے تہران میں جاتا ہے شہید سلیمانی آیت اللہ کمی سے کہتے ہیں جناب میں جو گھر سے بیس کلومیٹر تائی کر کے آپ تک آیا چار جگہ میرے زندگی کو خطرہ تھا چار جگہ تو آئیت اللہ کمی نے کہا جب ایسی حالت ہے تب تو آپ کو اپنی سیکورٹی اور اپنی گار حفاظت کے لیے اور زیادہ احتمام کرنا چاہئے سلیمانی نے کہا دیکھئے آئیت اللہ کمی صاحب یا تو مجھے کام کرنا ہے پھر اپنی حفاظت کا خیال مجھے نہیں رکھنا ہے یا تو مجھے اپنی حفاظت کا خیال کرنا ہے اور پھر میں کام نہیں کر سکتا ہوں اگر میرے پیچھے پیچھے آگے آگے ایک کافلہ ہو میری زندگی بچانے کے لیے پھر سلیمانی عام جیرنلو جیسا ہو جائے گا جو صرف اپنی زندگی زندگی بر اپنی جام کی حفاظت کرتے ہیں کام نہیں کرتے ہیں میں کام نہیں کر میں کام کرنا چاہتا ہوں چاہے کام کرتے کرتے چاہے اہل بیت کے مقدس مقامات بچاتے بچاتے چاہے علی کی بہنوں اور بیٹیوں اور علی کی کنیزوں کو بچانے کے لیے مجھے زندگی بھی کیا خطروں میں گزارنے پڑے یہ حسن ہے تو اس طرح کا جگر رکھ کب پیدا ہوتا ہے جب انسان کے اندر بڑی تمان نہ آئے ہو عام طور پر لوگ لوگوں کے اندر وہ روح ہوتی ہے جس کی تمان نہیں چھوٹی ہوتی ہے جب ہمارے بچے پڑتے ہیں تو ان کی تمان نہ کیا ہوتی ہے جاب مل جائے جاب مل گئی ان کی تمان نہ کیا ہوتی ہے شادی کریں گے شادی کی شادی کے بعد کیا ہے ایک بڑا سا گھر بنائیں گے گھر بنایا تو کیا ہوا بینک بیلنس بڑا ہونا چاہیے بینک بیلنس بڑا کیا تو موہا میں ہمارے یہی چھوٹے خواب ہوتے ہیں اور انہی چھوٹے خوابوں کی تعبیر میں کیا ملک الموت آ جاتا ہے اور جب ملک الموت آ جاتا ہے ہمارے اندر یہ احساس ہوتا ہے بہت نکلے میرے ارمان مگر پھر بھی کیا کم نکلے بہت خواب ابھی میرے بہت سارے خواب جن کی میں نے تعبیر بھی نہیں کی اپنے خواب پیٹ کے خواب دنیا بھی خواب شہید فرماتے ہیں اِذَا حَقَانَتِ النَّفُوسُكِ بَارَا جب روحیں بڑی ہوں تو پھر جسموں کو تھکنا پڑتا ہے خطروں میں کودنا پڑتا ہے اپنے بیوی بچوں کا آرام چھیننا پڑتا ہے شہید سلیمانی سال میں دو ہی مہینے بیوی بچوں کے ساتھ رہتے تھے دس مہینے کہاں رہتے تھے عراق میں شام میں نجف میں سامرہ میں لبنان میں یمن میں اور بھی پتہ نہیں کہاں کہاں جاتے تھے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہمیں پتہ بھی نہیں ہے اب اس سوال کا جواب آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ مولانا آپ نے کہا کہ بڑا جب روح بڑی ہو جب روح بڑی ہو تو اس طرح کے لوگ پیدا ہوتے ہیں سرم مولانا ہمیں یہ بتائیے کہ روحیں کیسے بڑی ہوتی ہے اس لیے کہ جسم کو بڑا ہونا کا ہونا ہمیں آتا ہے دن میں تین ٹائم کے بتائی پانچ مرتبہ کھائیں تو جسم بڑا ہو جائے گا روح کیسے بڑی ہوتی ہے روح کی تمنہیں کیسے بڑی ہوتی ہے روح کی آریزوںیں کیسے بڑی ہوتی ہے روح بڑے بڑے خواب کب دیکھتی ہے روح کا بڑی خواب دیکھتی ہے روح کے ڈریم کا بڑے بن جاتے ہیں تو اس کے لیے اس شہید حلیمان ہی کی وسیعت نامی سے دو چار باتیں آپ کی خدمتیں روح آگوش مادر میں بڑی ہوتی ہے روح ماں کی آگوش میں ماں کی تربت کے سائے میں روح بڑی ہو جاتی ہے یہ ماں ہے جو بچوں کو یا بڑے خواب دکھا سکتی ہے یا چھوٹے خواب دکھا سکتی ہے اپنی لوریا سنا سنا کر بچوں کے یا بڑے خواب دکھا سکتی ہے یا بچوں کو چھوٹے خواب دکھا سکتی ہے آپ کو پتا ہے سیرت فاطمت الزہرہ فاطمت الزہرہ لوریوں میں بچوں کو بڑے خواب دکھا سکتی ہے کیونکہ ہم سیرت کے بارے میں گوھر و فکر تو کرتے ہی نہیں ہیں جذباتی ہو گئے ہیں ہم اور سیرت کے بارے فاطمت الزہرہ بچوں کو کیا لوریا سناتی تھی آیا وہ آج کے ماں کی جیسے لوریا تھی سنا فاطمہ کی ایک لوری یہ تھی جب بچوں کو سلاتی تھی جب بچوں کو کھلاتی تھی جب بچوں کے ساتھ کھیلتی تھی فاطمہ بچوں کو بڑے بڑے خواب دکھاتی تھی فاطمہ کہتی تھی اشمہ اباکیا حسن میرے بیٹے حسن دنیا میں کسی کا جائسہ نہ بننا اگر بننا اپنے باپ علیہ مرتضیٰ جائسہ بننا کیوں علی کے خواب بڑے ہیں کون سے خواب علی اگر یہ دیکھنا ہوں کہ علی کے ڈریم کیا تھے علی کے خواب کیا تھے علی کے آداب کیا تھے تو آج بھی علی کے خوابوں کا مجموعہ جس کا نام ہے نہجل یہ علی کے ڈریم ہے جو انہیں انسانیت کے لئے دیکھیں یہ علی کے خواب ہے جو انہیں انسانیت کے لئے دیکھیں یہ علی کے آداب ہے جو انہیں انسانیت کے سامنے رکھیں یہ علی کے گولز ہے نحج البلاغہ یہ علی کے گولز ہے علوی نظام کے گولز علوی جینے کے انداز کے گولز اور عدف حصول نحج البلاغہ بی بی کہتی ہے عشبہ حسن باپ جیسا بننا جس کی تمنایں باڑی ہیں عدل علی کی تمنا ہے انساء علی کی تمنا ہے عدلانہ نظام علی کی تمنا ہے عزت مندانہ زندگی علی کی تمنا ہے نظاموں کی نصرت علی کی تمنا ہے بے پناہ لوگوں کو پناہ دینا علی کی تمنا ہے علم و معرفت و آگاہی و حقیقت و وزدم کو عام کرنا علی کی تمنا ہے پاکیزگی اور اخلاق و عدب و حیاء کو عام کرنا علی کی تمنا ہے بفو کے آرام کے لئے اپنے اوپر آرام حرام کرنا علی کی تمنا ہے رات کے اندھیرے میں گھر کا رکھا ہوا کھانا گریبوں مسکینوں لاچاروں بیکسوں کے درمیان تقسیم کرنا علی کی تمنہ ہاں پسیدے کی کمائی لوگوں کے درمیان تقسیم کرنا علی کی زندگی کا حدف و مقصد ہے اپنے بچوں کے لیے پکایا ہوا کھانا روٹی بو کے پیسے لوگوں کو کھلانا اپنے بچوں کو بو کا رکھنا علی کی تمنہ علی کی آریزو ہے علی کی زندگی کا گول ہے علی کی زندگی کا حدف زہرہ کہتی ہے بیٹا میرے بیٹے حسن اشباباکا بیلہ یا حسن حسن باپ جیسا بننا تمہارا رول مارل کوئی نہیں ہونا چاہیے تمہارا رول مارل بابا اپنے بابا علی ہونا چاہیے وَقْلَا عِنِ الْعَقْيَا الرَّسَنِ میرے بیٹے حسن لوریا ہے بچ بنے کی گوت میں جب حسن کو پال رہی تھی بیٹے حسن حق رشیو میں جکڑا گیا ہے میرے بیٹے حسن ایسے زندگی گزارو کہ تم حق کو ان زنجیروں سے آزاد کر سکو حق کو جو زنجیروں میں جکڑا گیا ہے تم اس کو آزاد کر سکو دیکھو کیا تمنایت کیا گولز کیا اہداف کیا عارض لے مرے بیٹے پس لوگوں کے ساتھ محبت نہ کرنا مرے بیٹے پس لوگوں کے ساتھ محبت نہ کرنا روح کی وہ بنتی ہے کیا خمیر کہاں بنتا ہے ماں کی آگوش میں جب امام خمینی نے شاہ کے خلاف ایجیٹیشن شروع کی تو بہت سارے لوگوں نے جو ظاہری نگاہوں سے دیکھتے تھے امام خمینی کے پاس آئے آگا آپ پچیس سالہ شہنشاہی نظام کو کیسے ختم کریں گے ان کے یہاں لشکر ہے ان کے یہاں فوج ہے ان کے یہاں ملٹری ہے ان کے یہاں ہتھیار ہے ان کے یہاں ٹینکیں ہیں آپ کا لشکر کہاں ہے خمینی نے کہا میرا لشکر ماں کے آگوش میں تربیت پار رہا ہے کیا مطلب انہیں ان خمینی نے خمینی کے شاگردوں نے متحری نے بہشتی نے باہنر نے اور مشکینی نے رابر معظم نے کچھ زمانے میں رفسن جانی جیسے مبلگوں نے ماں کو بڑے ڈریم بڑے خواب دکھائے تھے بڑے خواب دکھائے تھے وہ خواب کیا تھے اے حسینی ماں بچوں کو حسینی نظام قائم کرنے کے لئے تربیت کرو اور حسینی راستے میں قربانی دینے کے لئے تیار کرو لہذا ایران میں ہزاروں ایسے ماں ہیں جن کے دو دو بچے چار چار بچے پانچ پانچ بچے شہید ہوئے ہیں پھر بھی ان ماں کے اندر یہ احساس تھا چار چار بچوں کی قربان کتنے ایسے ماں ہی تھی جن کے بچے بھی قربان ہوئے جن کا بھائی بھی قربان ہوا جن کے شاور بھی قربان ہوئے کتنے ایسی ماں ہیں باپ بھی قربان کتنے ایسی عورت ہیں خواتین جن کا شاور بھی قربان ہوا شہید ہوا جن کا باپ بھی قربان ہوا جن کا بھائی بھی قربان ہوا جن کے بچے بھی قربان ہوئے پھر بھی ایسی ماں کے اندر احساس کیا تھا حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا حق تو یہ ہے کہ حسین کے لیے جو قربانی دینی چاہیے تھی حسینی اور عالوی نظام کے لیے جو قربانی دینی چاہیے تھی اس کا حق ادا نہیں ہوا اب سلیمانی دیکھئے سلیمانی جب کہتے ہیں میں کہاں پروان چڑھا میری خمیر کہاں بنی سلیمانی جیسے انسانوں کا خمیر کہاں تیار ہوتا ہے سلیمانی کہتے ہیں خداوندہ اسی وصیت نام میں خداوندہ وہ فاطمہ کی لوری وہ فاطمہ کی آگوش خداوندہ تورا سپاس میرے معبود سلیمانی ایک دہات میں پیدا ہونے والا یہ انسان میرے معبود ترہیہ بندہ سلیمانی جو ایک زمانے میں چرواہی کا کام کرتا تھا ان کی بیٹی زینب کے بقول چرواہ تھا ایک زمانے میں کرمان میں خداوندہ تورا سپاس خداوندہ یہ سلیمانی تیرا اس زبان سے شکریہ کرے کہ مورا از پدر و مادری فقیر کہ میں ایک فقیر گرانے میں اما متدین لیکن وہ گرانہ جہاں فقر مالی تھا جہاں فائنانشل کرائسز تھی اما متدین نگر اس گرانے میں دینی کرائسز نہیں تھی میری وہ ماں اس کے ہاں فائنانشل کرائسز تھی لیکن میری ماں کے کردار میں دینی کرائسز نہیں تھی دینی کردار کی کوئی کمیونیٹی وہ میری ماں فاطمہ کی کنیز متدین تھی اور کیا تھی وہ عاشق کے اہل بیعت اور خدا وندہ تیرا شکر میں اس گرانے میں پیدا ہوا ماں فقیر باپ فقیر ماں متدین باپ بھی متدین میرے پالنے والے میں کس زبان سے شکریہ کروں تو وہ میرے ماں باپ اہل بیعت کے عاشق تھی حقیقی معنون میں میں ان کا تنہا کمانے والا لیکن انہوں نے حسین کے غلام خمینی کے انقلاب کے لیے اٹھارہ ہی سال میں مجھے محاذ جنگ پر بیجا ادری آشک تھی کس کی اہل بیعت کی مجلسوں میں دعوی عشق اہل بیعت کرنا آسان کام ہے مجلسوں میں جیسے ممبر پر شہدہ کے عصار کے بارے میں غلام سین متدو جیسے حقیر سراپہ تکثیر طالب کے لیے آسان کام ہے جب عصار کرنے کا موقع ہو تب پتہ چلتا ہے آدمی کون عاشق اہل بیعت ہے اور پھر فرماتے ہیں خدا وندہ جو عاشق اہل بیعت تھی پردگارہ تیرا شکر میں ازگرانے میں پیدا ہوا ہوں فقیر تھے وہ میرے ماں باپ مگر متدین تھے اور عاشق اہل بیعت تھے اور پردگارہ مجھے ایسے گرانے میں پیدا کیا جو ہمیشہ پاک و پاک ایزگی کے راستے میں گامزن تھے میرے باپ کا کاروبار بہت چھوٹا تھا لیکن اس کاروبار میں وہ حلال کمائی کا خیال رکھتے تھے اس کے طرف ابھی قبل نے متوجہ کیا سلیمانی کے باپ کا کہنا ہے میں بہت خیال رکھتا تھا اس لکمے کا جو لکمہ مجھے سلیمانی کو کھلانا ہوتا تھا یہ لکمہ پاک ہے یا نا پاک یہ حرام ہے یا ناجائز حرام لکمہ تو نہیں ہے حلال لکمہ میں نے کھلا یا سلیمانی کو لہذا ان کا راستہ حلال کا راستہ تھا تو ماں وہ ایک کام جس پر ہمیں بہت کام کرنا ہے ماں اگر ہمیں قوم کے خواب میں تبدیلی لانی ہے قوم کے ڈریم چینج کرنے ہے تو اس کے لئے بنیادی کام یہ ہے کہ ہمیں ماؤں کے خواب چینج کرنا ہے اور ماؤں کے خواب چینج کرنے کے لئے ماؤں کی تمنا چینج کرنے کے لئے ان کو ادھر ادھر نہیں سیرت فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہ ساشنہ کرنا کیوں کیا خاندان ہے فاطمہ کا کیا عیسی فاطمہ کے بچوں کا وقال شہید متحریک جب گیارہ محرم کو علی کی بیٹی کوفہ کی طرف جا رہی تھی تو ہاتھ بلند کیے ربنا تقبل مننا حازل قربان القلیل پالنے والے زینب نے قربانی دی پالنے والے تیرا احسان ہوگا اگر زینب کی چھوٹی اور قلیل قربانی قبول ہو جائے شہید کہتے ہیں شہید متحری کربلا والوں کی قربانی چھوٹی نہیں تھی کربلا والوں کی قربانی چھوٹی نہیں تھی کربلا کے ایک شہید کے بال اور ایک سانس کی قیمت عام لوگوں کی قرور عمر پر بھاری تھا زندگی پر بھاری تھا مگر زینب کا راہ اسلام میں لٹانے کا دل بڑا تھا وہ خاتون تھی جو راہ اسلام میں ہزار حسین کو قربان کرنے کے لئے تیار تھی ایک حسین کے لئے نہیں وہ جذبہ تھا ان کے اندر ماہ پھر دوسرا دوسری چیز جو انسان کے اندر جو دریم بدل انسان کی روح کو کون سی چیز بڑا کرتی ہے انسان کو روح کو کون سی چیز بڑی تمنہ ہے بڑی عرض ہے بڑے گول بڑے اہداب عطا کرتا ہے کون سی چیز ہے بڑے رہبر بڑے لیڈر بڑے رہنما بڑا قائد بڑا پیشوہ وہ ہے جو قوموں کو بڑے خواب دکھائے وہ خواب نہیں جو آج کل الیکشن کے دوران ہر سیاست مدار دیتا نہیں وہ خواب نہیں یعنی ایک کالٹی کے خواب انسانیت کو سادت کی بلندی تک پہنچانے والے عدو مقاسد گول دکھانے والے خواب بہت خوش قسمت ہے وہ قوم جن کو بوریا نشین رہبر ملے بوریا نشین یعنی بوریوں پر معمولی میٹنگ پر بیٹھنے والا زندگی گزارنے والا بوریا نشین سیستانی جیسا بوریا نشین خاملہ جیسا بوریا نشین سیدھسان حصول جیسا بوریا نشین خمینی جیسا بہت خوش قسمت ہے وہ جن کو ایسا لیر ملے جس اس کا گر آلی شان نہ ہو اس کی گاڑی آلی شان نہ ہو مگر اس رہبر و رہنمہ و قائد اور پیشوا کے بڑے خواب قوم کے لئے بڑے خواب دیکھیں قوم کے لئے قوم کے لئے بڑی تمن لائے ہو سلیمانی جیسے انسانوں کو خمینی ملا جس خمینی کا خواب یہ تھا وہ اہم بوں میں دفعہ آکام کو نکالنا ہے اور ان آکام کو اہلیت ایک سسٹم کی شکل میں دینا ہے جس نظام کو جس سسٹم کا وہ نے کہا حکومت اسلام اور ولایت وقی اپنے اصولوں کی بنیاد پر اپنا نظام قائم کریں گے امریکہ کی مرضی کے مطابق نظام قائم نہیں کریں گے علی کی مرضی کے مطابق اپنا نظام قائم کریں گے اور دنیا کے سپر پاوروں کی مرضی کے مطابق کوئر نظام اس کے سائے میں زندگی نہیں بسر کریں گے جیزا سلمانی کہتے ہیں ریور اپنے دل میں کس کو بس آیا ہے وہ آپ کے روح پر اثر انداز ہوگا آپ کس سے پیار کرتے ہیں وہ آپ کے روح پر اثر انداز ہوگا اگر آپ نے پست انسان کو دل میں بس آیا تو یقین جانو آپ کی روح پست خواب دیکھے گی اگر آپ نے زلیل انسان کو دنیا پرست انسان کو دل میں بس آیا ہے اس کو رہبر بنایا ہے تو یقین جانو وہ انسان آپ کی روح کو زلیل و پست رشوہ کرے گا سلیمانی کہتے ہیں پروردگارہ اس کے طرح بھی مہدی میں اشارہ کیا پروردگارہ تورہ سپاس پروردگارہ تورہ سپاس میرے معبود تیرا شدریہ بجال 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 مرا سلب بسلب کرن بکرن ایک کرن کے بعد دوسرے کرن ایک سلب کے بعد دوسرے سلب یہاں تک ہمیں اس زمانے میں اس دنیا میں آنے کی اجازت دی کہ ہم نے اپنے اولیاء میں سے بجستہ ولی جو معصومین کے نقصہ قدم پر چلنے والا کرین و قریب معصومین عبد سالحت خمیری کبیر اور دار کنی پالنے والا پالنے والی سلیمانی کی زبان سے ترا شکر کرے کہ ہم نے آپ کے اولیاء میں سے برجستہ ترین ولی خمیری قبیر کو دا کیا اور ان کو دیکھا ان کی رہبری ان کی قیادت ان کی رہنمائی ان کی ولایت ہمیں نصیب ہوئی پالنے والے میں کی زبان سے شکریہ کروں جنہوں نے ہمیں بڑے خواب دیئے حکومت اسلامی کے خواب دکھائے امامی زمانہ کے انقلاب کے لئے انقلاب لانے کے خواب دکھائے بڑے انقلاب کے لئے اپنے ملک میں انقلاب لانے کے خواب دکھائے شیعہ محلوں میں شیعہ ملکوں میں انقلاب لانے کے خواب دکھائے جس نے ہمیں جانوروں کی طرح جس نے ہمیں ان مرگیوں کی طرح پھل اور اس گوبر کے لئے جینا نہیں سکھایا جس نے ہمیں انقلاب امام مہدی کے لئے جینا سکھایا جس نے ہمیں ہائیوانی زندگی سے اوپر اٹھایا وہ ہائیوانی زندگی ہم محال پھایا جب مقاصد کے لئے جینا سکھایا ہیسے رہبر تیسری چیز جس نے سلیمانی کو بلی روح تاتی اور تیسری چیز جو انسان کی روح کو عظمت عطا کرتی ہے بزرگی عطا کرتی ہے بلند خواب دکھاتی ہے وہ کیا ہے وہ ہے آپ دن بر ان کے ساتھ اٹھتے ہیں بیہتے ہیں موج کن کے ساتھ یعنی آپ کا فرینڈ سرکل آپ کا فرینڈ سرکل کون ہے ان کے خواب کیا ہے آپ ان کے ساتھ اٹھتے ہیں جو آپ کو روزانہ ریسٹورنٹ لے جاتے ہیں کچھ لوگوں کے دوست وہ ہوتے ہیں جو ان کے جسموں کو بڑا کرتے ہیں ریسٹورنٹ لے لے جا کر روزانہ مختلف قسم کے کھانے کھلا کر کچھ لوگوں کے وہ دوست ہوتے ہیں جو ان کی روحوں کو کیا بڑا کرتے ہیں کال کرتے ہیں ارے فلانی کتا ہے قوم کی تعلیمی حالت یہ ہے قوم کی دینی حالت یہ ہے قوم کی اخلاقی حالت یہ ہے روزانہ ان کو فون کرتا چلاتا ہے ادھر ادھر دوڑتا ہے کتنا بدنصیب ہے وہ انسان جس کو ایسا دوست ملے جو صبح و شام سال بر دوست کو ریسٹورن کا روح دکھائے اور کتنا خوش قسمت ہے وہ انسان جس کو ایسا دوست ملے جو بارہ بار جہ رات تک دو دو بجے رات تک علاوی مقاصد کے لیے جینا سکھائے امام زمانہ کے انقلاب کے لیے اپنی زندگی میں انقلاب لانا سکھائے امام زمانہ کے لیے اس کا آرام چھینے امام زمانہ کے لیے اس کے ہاتھوں کا کمایا ہوا پیسہ اس سے چھینے اور بچوں کی تعلیم اور تربیت قوم کے برائیت پیوٹر کے لیے اس سے خرج کروائے سلیمانی اس وصیت نامے میں کون سی چیز انسان کو روحانی عظمت کرتی ہے سلیمانی کہتے ہیں برودگارہ میرے مالک ترہ سپاس تیرا شکر آدھا کرتا ہوں مراب بہترین بند گونت در ہم آم اکتی برودگار سلیمانی تیرا کس زبان سے شکریہ آدھا کرے کہ بہترین انسانوں کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا اور ان کو میرا دوست بنایا بہترین انسان کو میرا دوست بنایا شہید سلیمانی کے دوست کون تھے شہید سلیمانی کے دوست شہید اماد مغنیہ جیسے لوگ تھے لبنان کی شہید اماد مغنیہ کون تھا شہید اماد مغنیہ جس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ زندگی بر ایک بسترے پر دو مرتبہ نہیں سویا ہے ہر رات اپنا بسترہ اپنا کمرہ اپنی جگہ بدلتے تھے اس لئے کہ وہ بھی سلیمانی کی طرح دشمنان اسلام کی آنکھوں کا کانٹا تھا دنیا کی ساری شیطانی ایجنسی ان کی زندگی کے پیاسے تھے ان کے کھون کے پیاسے تھے شہید سلیمانی کے دوست کون تھے شہید احمد قاضی جب شہید ہوئے شہید سلیمانی اتنی بے قراری اور بے تابی کے ساتھ روتے تھے نہ پوچھئے تہران سے اکیلے جاتے تھے ایک ایک گھنٹہ ان کی قبر پر روتے تھے زیارت آشورہ پڑھتے تھے زارزار روتے تھے اس فان کے کچھ پاک انسانوں کا کہنا ہے کہ ہم شہدہ کے قبرستان پر زیارت کے لئے گئے تو ہم نے احمد قاضمی کی قبر پر باری شو رہی تھی برب باری ہو رہی تھی ہم نے دیکھا ایک انسان جیکٹ پہنے ہوئے اور ایک قبر پر زیارت آشورہ پڑھ رہا زارزار رو رہا ہے ہم قریب گئے تو دیکھا اکیلا بارش میں برب باری میں شہید سلیمانی اپنے شہید ساتھی شہید احمد قاضمی کی قبر پر رو رہا ہے شہید احمد قاضمی کے بارے میں خود سلیمانی کہتے ہیں میں ہمیشہ احمد سے کہتا تھا کاش مجھے کوئی موقع ملے میں آپ کو بتاتا کہ میں آپ کو کتنا چاہتا ہوں آپ کی زندگی کے بارے میں کس قدر فکر بند ہوں میرے دل میں کتنی محبت ہے آپ کی ایسے عظیم انسانوں کے ساتھ خود سلیمانی کہتے ہیں جب بھی ہماری میٹنگ ہوتی تھی ایسے دوست دوست میں کہنا پھر میں دورا رہا ہوں کچھ لوگوں کو وہ دوست ملتے ہیں جو روز بروز ان کے جسم کو بڑھاتے ہیں اتنا ان کے جسم کو بڑھاتے ہیں کہ ان کو پھر جم جانا پڑتا ہے کس لیے اپنا وزن اور اپنا ویٹ کم کرنے کے لیے اور کچھ لوگوں کو وہ دوست ملتے ہیں جو روز بروز ان کی روح کو ان کی آریزوں کو ان کی تمناوں کو کیا آج عطا کرتے ہیں شہید سلیمانی کہتے ہیں جب میٹنگ ہوتی تھی احمد مختصر سی تقریر کرتے تھے ہمیشہ کہتے تھے دوستو یہ جو تم میٹنگ میں بیٹھے ہو پہلے یہ تائی کرو اس میٹنگ میں تمہاری نگاہ خدا کو راضی کرنے کے علاوہ کچھ اور تو نہیں ہے ہماری یہ میٹنگ خدا کے لیے ہونی چاہیے کا ہر میٹنگ میں یہ کہتے تھے اس لیے کہ جب انسان دین کے راستے میں بھی آتا ہے تو کتنی مرتبہ شیطان کے لیے ہم شہرت کے لیے ہاں ہماری اپنی آرگنیزیشن بڑا کرنے کے لیے بہت سارے انسان کام کرتا ہے شہید سلیمانی کو ایسے دوست ملے تھے اس لیے خدا کی بارگاہ میں کہتے ہیں شہید سلیمانی کے اسی بارڈر پر اسی بغداد میں جو ان کے ساتھ شہید ہوئے ان میں ایک تھے پور جعفری اسی بغداد میں شہید ہوئے ان کی بھی اپنی ایک داستان وفاداروں کے علاقے ایک داستان شہید سلیمانی پور جعفری کو شام سے خط لکھتے ہیں یہ ریٹائر ہو چکے تھے تیس سال شہید سلیمانی کے ساتھ تھے شہید سلیمانی نے خط لکھا کہا میں آپ کے بغیر بے قرار پھر پور جعفری کو ماں نے باپ نے بیوی نے کہا یکا تیس سال تو سلیمانی کے ساتھ رہا یا اب تمہارے بغیر کیسے جید سکتا ہے پھر واپس سلیمانی کے ساتھ آیا پھر شہید سلیمانی کے ساتھ بغداد ایرپورڈ شہید ہوئے شہید سلیمانی ان سے کہتے ہیں بظاہر ان کے گوڑ تھے لیکن خود شہید پور جعفری کیا تھے ایک بڑے کمانڈر تھے شہید سلیمانی اس خط میں ان سے کہتے ہیں جب وہ ریٹائرمنٹ کے بعد پہلے سفر میں شہید سلیمانی سے جدہ ہوئے اور ان کے بغیر شہید سلیمانی نے شام کا سفر کیا شام سے خط لکھا پھر ان سے کہتے ہیں پور جعفری سے تو فقط پور جعفری تو فقط از جس میں من حفاظت نہیں کر دی پور جعفری تو فقط میرے جسم کا محافظ نہیں تھا تم فقط میرے جسم کے محافظ نہیں تھے میرے جسم کے گوڑ نہیں تھے از روح منہم حفاظت میں کر دی قدم قدم پر ان تیس سالوں میں پور جعفری تو نے میری روح کی حفاظت کی دوست کون ہوتا ہے جو دوست کی روح کے بارے میں فکر مند ہو آپ کا سچا دوست کون ہے جو آپ کے کریکٹر کے بارے میں آپ فکر مند ہو آپ کا سچا دوست کون ہے جو آپ کی تمناوں کے بارے میں فکر مند ہو جو آپ کو بڑے بڑے تمنایں دے کر آپ کا جینا حرام کر دی آخری پوائنٹ اور زہمت تمام شہید سلیمانی چوتھی چیز جو روح کو بڑی کرتی ہے اگر آپ ایسا روح فیدا کرنے والے لوگوں کے ساتھ اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں قربانی دینے والوں کے ساتھ آپ کن کے گھر جاتے ہیں آپ کے گھر کون آتے ہیں آپ دن میں ٹھون پر کن کے ساتھ زیادہ باتیں کرتے ہیں آپ کے ساتھ دن پر کون سے لوگ باتیں زیادہ کرتے ہیں آپ گھر کن کو زیادہ دعوت کرتے ہیں آپ کو کون لوگ زیادہ دعوت کرتے ہیں آپ کے روز مرک کے ریلیشنز اور رشتے کن کے ساتھ ہے وہ ان کے افکار ان کے خیالات ان کی فیلنگ ان کی تھنکنگ آپ کی روحانی پرواز میں اثر انداز ہوتی ہے شہید سلیمانی کے بارے میں ہیں ان کا موبائل شہدہ کی ماں اور شہدہ کے بچوں کے ٹھون نمبر سے برا ہوا تھا دن بر ان کے ساتھ باتیں کرتے تھے شہدہ کی ماں ہیں یعنی یعنی جو شہیدوں کی اس قربانی کو جھلنے کا جن کے اندر جذبہ ہو محسن حجہ جی ایک مرتبہ شہید ہوئے لیکن محسن حجہ جی کی ماں زندگی بر جب بھی محسن حجہ جی کو یاد کرے گی وہ قربان ہو جائے گی محسن حجہ جی کا گلہ ایک مرتبہ کاتا گیا محسن حجہ جی کی اہلیہ زہرہ جب بھی محسن حجہ جی کی وہ ویڈیو دیکھی گی تو اس کو قربان اس وقت بھی قربان ہو جائے گی اس لئے شہید متحری کہتے ہیں عباس کے بازو ایک مرتبہ کٹے لیکن زینب کوپہ اور شام میں قدم قدم پر قربان ہوتی تھی جب اپنے علمدار کے سر کی طرف نگاہ پڑتی تھی زینب ہر اس وقت شہید ہوتی تھی جب حسین کے کٹے ہوئے سر کی طرف نگاہ پڑتی تو شہید سلیمانی ان شہیدوں کی ماں کے ساتھ اتنے معنوس تھے کہ اگر دن میں دو تین چار مرتبہ ان کو فون نہیں کرتے تھے نا تو وہ پریشان ہو جاتے تھے اتنا معنوس تھے ان کے ساتھ لہٰذا شہید سلیمانی کہتے ہیں اسی وسیعت نامے میں ہم چونکہ گوھر سے پڑتے ہیں نہیں نا ورنہ شہید سلیمانی پورا ہمیں بتاتے ہیں کہ شہید سلیمانی بننے کا روڑ میں اب کیا ہے شہید سلیمانی کہتے ہیں کہ فرزن دانم تمام ان شہداء کے لیے جنہوں نے علوی راستے کی عظمت کے لیے حسینی راستے کی عظمت کے لیے مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے اپنے وطن چھوڑے اپنے بچوں کو یتیم کیا اپنے ماں باب کو داگے فرقت اور گربت دیا ان تمام شہداء کی بلندیے درجات کے لیے اور ان تمام کی شفاعت ہم سب کو نصیب ہونے کے لیے بلند آواز میں ایک سلوات پڑھ دیجئے شہید سلیمانی کے تھی یہ جملہ در این آلم اس دنیا میں شہید سلیمانی کے وسیعت نام کے سوٹی کی روزانہ میشینیدم اس دنیا میں جو آواز میں روزانہ سنتا تھا وَمَانُوس بَآنْبُودَمْ اور اس کے ساتھ میرا بہت زیادہ اٹائچمنٹ تھا وہ آواز جس کے ساتھ میں اٹائچ ہو چکا تھا اس کے بغیر مجھے دل نہیں لگتا تھا وہ کونسی آواز تھی وہ ہمچون سوٹی قرآن بمن آرامی شمیداد اور قرآن کی تلاوت کی طرح میرے دل کو تراوت اور تازگی اور سکون اتا کرتا تھا وہ بزرگ ترین پشت مانوی ایمانی مانوی خود میدان اس دنیا اور اپنے لیے سب سے بڑا مانوی اور روحانی سپورٹ اور سہایہ سمجھتا تھا صدای فرزندانی شہلاوود وہ آواز جو قرآن کی آواز کی طرح مجھے روحانی اور مانوی سپورٹ دیتا تھا وہ شہدہ کے یہی معصوم بچے تھے جن کے ساتھ میں بہت اٹائش تھا کیسے ان کو باغل ملیتے تھے کیسے ان کو چومتے تھے کیسے ان کو پیار دیتے تھے ایسے شہدہ کے ساتھ سید سلمانی ٹیتے تھے آپ کی روح کو کون عظمت عطا کرے گی اور بھی کچھ باتیں تھی یہی پر زحمت تمام کرتا ہوں آپ سب کی اور چار پانچ پائنٹ تھے اسی شہید سلمانی کے اس وسیعت نامی سے ابھی ہم نے شہدہ کے ساتھ اہد کیا پھر قبلہ نے کہا توفیق بھی شہدہ ہی سے مانگنی چاہیے واقعا نیسے ہمیں پورا پورا یقین ہے یہ شہدہ زندہ ہے اور یہ شہدہ زندگی میں بھی دستگیری کرتے ہیں ہاتھ پکڑتے ہیں اور شہدت کے بعد بھی دستگیری کرتے ہیں ہاتھ پکڑتے ہیں یہی آیت اللہ کمی رہبر کے انٹرنیشنل افیورس میں جو رپرنز ایڈ ٹو ہے انہوں نے خود یہ ایک تقریب میں یہ بات کہی کہ مجھ سے ایک شہید کے بیٹے نے بیان کیا کہ میں جب اپنی گریجیویشن کمپلیٹ کر چکا تعلیم کمپلیٹ کر چکا تو میری ماں میرے لیے رشتہ ڈونڈنے کے لیے نکلی میری شادی کا ارادہ کیا تو جہاں بھی جاتی تھی جب لوگوں کو پتہ چلتا تھا میرا باپ نہیں ہے تو سب لوگ انکار کرتے تھے یہاں تک کہ میری ماں تھک گئی تو ایک رات میں اپنے بابا کے فوٹو کے سامنے کھڑا ہو گیا میں نے کہا بابا آپ شہید ہو گئے اور ہمیں لاوارش چھوڑا اب ہمارا حال یہ ہے کہ میں پڑھنے کے بعد تعلیم حاصل کرنے کے بعد شادی کرنا چاہتا ہوں جب لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہ یتیم ہیں تو کوئی اپنی بیٹی کو مجھے دینے کے لیے تیار نہیں ہے بابا اگر آج رات آپ نے میری مشکل حل نہیں کی تو مجھے آپ کی شہادت پر شک ہو جائے تو یہ آیت اللہ کمی کہتے ہیں یہ جوان مجھ سے کہتا ہے میں سو گیا رات کو بابا کو یعنی اپنے باپ کو شہید باپ کو خواب میں دیکھا آیت اللہ کمی رہبر کوئی نمائن دیکھی زبانی بیان کر رہا ہوں کہا رات کو خواب میں میرے بابا آئے کہا بیٹا کل دن تین بجے تک تمہاری شادی کا مسئلہ حل ہو جائے گی تین بجے تک کہا میں صبح اٹھا نماز پڑھی اور ماں سے کہا ماں میں نے اس طرح خواب میں باپ کو دیکھا اور میں نے ان کے فوٹو کے سامنے اس طرح جسارت کی تھی تو باپ نے کہا تین بجے تک انتظار کرو تو تین بجے تک تمہاری شادی کا مسئلہ حل ہو جائے گا تو تین بجے تک ہم بے سبری کے ساتھ انتظار کر رہے تھے میں تھا اور میری ماں تھی کہا جب تین بج گئے تو ہمارے دروازے کی بل بجنا شروع ہو گئی میں کھڑا ہو گیا آیت اللہ کمی کہتے ہیں یہ جوان مجھ سے کہہ رہا ہے میں کھڑا ہو گیا تو میں نے کیا دیکھا میں نے جب بل جب دروازہ کھولا تو میں نے دروازے کے پیچھے کس کو دیکھا زندہ شہید قاسم سلیمانی کو دیکھا اس وقت کی بات ہے اپنی زندگی میں قاسم سلیمانی کو دیکھا اجازت مانگی اور اندر داخل ہوئے کہا تمہارے باپ نے مجھے یہاں بیجا شہدہ دیکھو کس طرح جیتے ہیں بینا تمہاری شادی کا مسئلہ ہے کہاں وہیں پر فون پر ایک گھر فون کیا اور وہیں پر میرا رشتہ تائی ہوا شہدہ زندگی میں بھی دستگیری کرتے ہیں اور شہدہ آخرت مرنے کے بعد بھی دستگیری کرتے ہیں خود رہبر فرماتے ہیں خدا کے اولیاء جتنی زیادہ زندگی میں دستگیری کرتے ہیں لوگوں کو سہارا دیتے ہیں شہادت کے بعد ان کا ہاتھ اور زیادہ آزاد ہو جاتا ہے وہ اور زیادہ ان کی انعیتیں لوگوں کے شامل حال ہوتی ہے آج شہید ابو مہدی اور شہید سلیمانی کی یاد میں ہم جمع ہوئے ہیں چلا ہم ان شہدہ سے کہتے ہیں سلیمانی ہم گناہگار ابو مہدی ہم گناہگار شہید باکر نمیر ہم گناہگار شہید موسین ہجے جی ہم گناہگار آپ کی یاد میں یہاں جمع ہوئے ہم بیک مانگنے کے لئے آئے اے شہدہ اب زمانے میں ہم تھک چکے شہدہ ہم نے بہت کوشش کی کہ ہمارا راستہ امام زمانہ کا راستہ بنے شہدہ شہدہ زندگی میں تمہارا کام دستگیری کرنا تا ہے شہیدو زندگی میں بے سہارا لوگوں کو سہارا دینا تمہارا کام تا ہے شہیدو سلیمانی جب شام میں کوئی بچہ روتا تھا آپ سے برداش نہیں ہوتا تھا سلیمانی آج ہماری رو 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 رہی ہے سلیمانی ابو مہدی ہماری رو رو رہی ہے ابو مہدی زہرہ کے گلاب اے باکر نمیر ہماری رو رو رہی ہے باکر نمیر ہم بھی چاہتے ہیں ان دلوں میں وہ بسے جو آپ کے دلوں میں بساتا ابو مہدی سلیمانی ذہرہ ہماری بھی دست گیری کرو سلیمانی شاید سلیمانی جواب دیں گے نہ امید کیوں ہو میں نے تو اپنے سر کو فاطمہ کے دروازے پر جھکایا تھا تم بین ایام فاطمی میں اپنا سر وہی جھکاؤ اپنا وجود مٹا دو اگر تم چاہتے ہو امام زمانہ تمہارے دلوں میں بس جائے پہلے فاطمہ کو دل میں بس آؤ جیسے میں نے بس آیا تھا سلیمانی کیا کرتا تھا ایام فاطیہ میں صرف روتا نہیں تھا روتا بھی تھا اور ان ازاداروں کی کس طرح خدمت کرتا تھا کتنا بڑا دل دیا تھا سلیمانی کو فاطمہ نے مجلز ختم ہوتی تھی لوگ گر جاتے تھے سلیمانی امام بارگاہی میں رہتا تھا اور واش روم جو ازاداروں نے استعمال کیے ہوتے تھے اندھیرے میں سلیمانی ان واش روم اس کو بھی ساب کرتا تھا ہاتھ میں جاڑو لیتا تھا ہاتھ میں پائپ لیتا تھا سلیمانی کے دو سلیمانی سے کہتے تھے سردار مگر ہم مر گئے ہمارے ہوتے ہوئے آپ نے جاڑو ہاتھ میں لیا ہمارے ہوتے ہوئے آپ نے پائپ ہاتھ میں لیا سلیمانی ان سے کہتے تھے یہ جو میری وردی پر یونیفارم پر سٹار اسے یہ میری عظمت کا راز نہیں ہے میں نے سلیمانی یہ کلپیں خود کہتے ہیں کیا کہتے ہیں شہیدوں کی ماؤں جب جنگ میں ہماری مشکل بڑھ جاتی تھی فاطمہ آتی تھی ہم فاطمہ کو پکارتے تھے اور فاطمہ اپنی ممتہ کے ذریعے مادرانہ شفقت کے ذریعے ہماری مشکل ختم کرتی تھی فاطمہ ہماری خلال مشکل بن جاتی تھی فاطمہ جنگ میں ہماری مشکل کشا بنتی تھی سب لوگ کھڑے ہو جائے ہم بھی فاطمہ کے دروازے پر جاتے ہیں سب لوگ کھڑے ہو جائے اور دعائی توصل کے وہ جملے جو سارے شہدہ میدان جنگ میں رندی رات میں فاطمہ کے ساتھ توصل کرتے تھے فاطمہ سے بھی مانگ دیتے ان شہدہ کو فاطمہ سے بھی مانگ نے کا سلیقہ تھا سب لوگ چھوٹے بڑے بلند آواز میں میرے ساتھ دعائی توصل کے وہ جملے جو فاطمہ تزہرہ کے متعلق ہے یا فاطمہ تزہرہ یا بنت محمد اس طرح نہیں یا فاطمہ تزہرہ اس انداز میں اس خلوس میں جس خلوس کے ساتھ انیری رات میں یہ شہدہ فاطمہ کے سامنے گڑ گڑھ ہوتے تھے یا فاطمہ تزہرہ اے شہیدوں کی مازہرہ اے مظلوموں کی مازہرہ اے بے سارا لوگوں کی مازہرہ اے بے پناہ لوگوں کی مازہرہ اے دردمن انسانوں کی مازہرہ اے عرسینی کی مازہرہ یا فاطمہ تزہرہ یا بنت محمد یا کرتا این الرسول یا سیدتنا و مولاتنا انہا توجہنا واستشفانا و توسلنا بکیلل و قدمنا کے بین یدائی آجاتینا ایک زبان ایک صدا یا یا جی آجاتینا انداللہ اشوائی لنا انداللہ یا و جی آجاتینا امام زمانہ بہت خوش ہوتے ہیں جب ان کے چانے والے ان کی ماں کو پکارتے ہیں امام زمانہ بہت خوش ہوتے ہیں جب ان کے ماننے والے فاطمہ زہرہ کا ذکر کرتے ہیں چلو سب مل کر امام زمانہ کو خوش کرتے ہیں دوبارہ پڑھتے ہیں یا و جی حتان یا و جی حتان سی لی چی امام دورورو سن چی بب موسیقی